نمسکار دوستوں آج ہم ایک ایسے انسان کی سفلتا کی کہنی سننے والے ہیں جنہیں دنیا کا سب سے بڑا خوچ کرتا مانا جاتا ہے ان کا نام ہے سٹیو جوبز جی ہے دوستوں آج ہم جاننے والے ہیں ایپل کمپنی کے فاؤنڈر سٹیو جوبز کے بارے میں ہم جانے گے کیسے انہوں نے ایپل کمپنی شروع کی اور کیسے ایپل اتنی سفل بنی سٹیو جوبز کا جن 24 فروری 1955 کو یونائٹڈ سٹیٹ میں ہوا انہیں بچپن سے ہی پائی میں کافی روچی تھی وہ ہمیشہ اپنے دو کلاس آگے کے بچوں جتنا سمجھتے تھے ان کے ٹیچر بھی ان کے ماتا پتہ سے کہتے تھے کہ سٹیو کو اگلے کلاس میں بیٹھنے دے وہ پائی میں تھے ہی کافی ہشار تھے سٹیو جوبز اپنے پاپا کے گراج میں انہیں مدد کرنے جایا کرتے تھے بعد میں انہوں نے بارہ ککشہ کے بعد ایک ریڈ کالج میں ایڈمیشن لی انہوں نے کچھ سمیہ تو کالج میں پائی کی پر بعد میں انہوں نے کالج چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس کا کارن وہ یہ بتاتے ہے کہ جو پیسے ان کے ماتا پتہ نے ان کے پائی میں لگائے تھے ان کی انہیں کوئی ویلیو ہوتی ہوئی نہیں دیکھی جب ہنہوں نے کالج چھوڑا تو انہیں اس ٹائم پر تھوڑا ڈر لگا تھا انہوں نے اسی سمیہ پر کیلیگرافی بھی سیکھی تھی جو انہیں نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیوں پڑھ رہے ہیں پر بعد میں انہوں نے ایک سپیچ میں بتایا کہ اس کیلیگرافی کی وجہ سے انہیں مچن ٹوش میں فونس کی پریرنا ملی جب انہوں نے کالج چھوڑا تو ان کے پاس پیسوں کی کافی کمی تھی انہوں نے کوک کی کھالی بوتل کو بیچ کر بھی پیسے کمائے ہے وہ فری کا بھوجن کرنے کے لیے ہری کرشنا مندر جاتے تھے وہ اسی سمیہ بھارت میں بھی آئے تھے ان کے شروع بابا نیم کرولی سے ملنے پر اس وقت تک بابا نیم کرولی کا مرتیو ہوا تھا پر انہوں نے بھارت میں رہے کر ادھیتم کی پریکٹس کی انہیں بھارت میں کافی اچھا لگا یہ بات ہے انیس سو پچھتر کے آس پاس کی بعد میں انہوں نے امریکہ میں جا کر ایپل کی سروع بات کی سٹیو جوبز بعد میں اپنے دوست سٹیو بوجنیاک کے ساتھ مل کر انیس سو پچھتر میں ایپل کی سروع بات کی سروع میں کمپنی کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے سٹیو جوبز ان کی کار ان کے دوست ان کا ٹائپ رائٹر بیچ کر کمپنی سروع کی بعد میں انیس سو اسی کے آس پاس کمپنی کا آئی پیو آیا وہ آئی پیو کافی سفل رہا ان کے ایپل کی ویلیویشن کافی تیزی سے بڑھی اس کے سٹیو جوبز ایک دن پیپسی کے سی ای او جان کلی سے ملے سٹیو جوبز کو لگا جان کلی کو کمپنی میں لیں گے تو کمپنی اچھے سے گروہ کر سکتی ہے بعد میں جان کلی پیپسی چھوڑ کر ایپل میں آئے سروع بات کے دن میں کافی اچھا رہا سب کچھ سروع بات میں سب کچھ اچھا رہا ایپل نے کچھ کمپیوٹر لوج کیے جو کی مارکٹ میں کافی اچھا کر رہے تھے پر بعد میں سٹیو جوبز میں اور جان کلی میں کچھ بحث کے کارن جان کلی نے اپنے ساتھ بورڈ میمبر کو لے کر سٹیو جوبز کو کمپنی کے بہار نکال دیا سٹیو جوبز جس کمپنی کو سروع کیا اسی کمپنی سے انہیں نکالا گیا انہوں نے کہا اس وقت انہیں کافی برا لگا پر سٹیو جوبز نے ہار نہ مان کر دوسری کمپنی شروع کی جس کا نام تھا نیکسٹ یہ ایک سوفٹوئر کی کمپنی تھی بعد میں انہوں نے ویڈیو اینیمیشن کمپنی پکسر کو بھی بنایا انیس سو ستانوے میں آخر تک ایپل کمپنی ڈوبنے کے کگار پر تھی کمپنی کمپیوٹر سے ہٹ کر اور بھی باقی سامان بیچنے میں لگی تھی بعد میں کمپنی کے بورڈ میمبرز نے فیصلہ لیا کہ وہ سٹیو جوبز کو واپس سی اے او کے روپ میں کمپنی میں واپس لائیں گے بعد میں ایپل نے سٹیو جوبز کی کمپنی نیکسٹ اور پکسر کو خرید لیا سٹیو جوبز واپس ایپل میں آئے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ کمپنی کمپیوٹر سے ہٹ کر باقی سامان بیچنے میں لگی ہوئی تھی انہوں نے سب سامان بند کر کے ڈاٹا کے انسار صرف کچھ سامان رکھا انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کچھ نہیں بیچنا ہے بعد میں دو ہزار ایک میں ایپل آئی پوڈ لانچ کیا جو کی پھر سے ایپل کے لیے اچھا ثابت ہوا آئی پوڈ نے ریڈیو مارکیٹ میں کافی اچھی سیل کی اس ٹائم اپ کے کمپنی کو ہر کوئی جاننے لگ رہا تھا بعد میں انہوں نے اپنے میک بک کو بھی لانچ کیا جو کی آج بھی ایپل کافی اچھا پروڈکٹ ہے اب ٹائم بدل رہا تھا اب سمارٹ فون کا جمانہ آنے والا تھا اس ٹائم پر بھی سمارٹ فون ہوا کرتے تھے پر وہ اتنے ایڈوانس نہیں تھے تب ایپل کے نئے پروڈکٹ آئی پوڈ پر کام کرنا سرو کیا تھا دو ہزار ساتھ میں پہلا آئی پوڈ لانچ ہوا جو کی پوری ٹچ سکرین کے ساتھ آیا اس میں کے بھی بٹن نہیں تھا لوگوں کے لیے بھی یہ ایک نیا فون تھا آئی پوڈ نے ایپل ایک الگ مقام پر پہنچا دیا اب ایپل دنیا میں سب سے بڑے کمپنی میں سے کمپنی تھی اس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے بڑی سکرین کا انبھاب دینے کے لیے آئی پیڈ لانچ کیا آئی پیڈ میں لوگ نیوز پیپر ویڈیوز کچھ بھی دیکھ سکتے تھے ایپل نے ہمیشہ اپنے کسٹم کی من کی بات کو پورا کیا ہے سٹیب جوبز کے سفلتا کا راز کیا ہے سٹیب جوبز سمیہ 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 پر اچھے پروڈکٹس بنتے گئے کچھ سفل ہوئے کچھ نہیں ہوئے پر انہوں نے صرف ایک چیز پر فوکس کیا کہ مجھے سب سے اچھے پروڈکٹس بنانے ہیں جو میں گرب سے بیچ سکو انہوں نے ہمیشہ ایک اچھا پروڈکٹ بنانے میں دھیان دیا ہے انہوں نے ہر پروڈکٹ کے ساتھ لوگوں کی بننگ پرابلم سالو کی ہے اس کارن سٹیب جوبز ایک سفل انسان ہے مجھے مجھے